دوسرے ونڈے مائچ میں انگلائنڈ نے ٹیم انڈیا کو چھے ویکٹ سے ہرا کر سیری ایک ایک سے کی برابر نمسکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سب آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کے سپورٹ کے ایک اور نئی ویڈیو میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں بھارت اور انگلائنڈ کے مدد ہوئے دوسرے ونڈے مائچ کی فلہ ہائلائٹس کے بارے میں تو دوستوں پوری جانکاری لینے کے لیے ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہ دوستوں انگلائنڈ نے ونڈے سیریج کے دوسرے مائچ میں ٹیم انڈیا کو چھے ویکٹ سے ہرا دیا ہے اس کے علامہ ساتھ ہی انگلائنڈ نے سیریج میں ایک ایک سو برابر کر لی ہے ٹیم انڈیا نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے نرداریس پچاس اوور میں چھے ویکٹ کے نقصان پر تین سو چھتیس رنگ کا بڑا سکور کھڑا کیا لیکن انگلائنڈ نے اس لچ کو صرف تین اوور میں ہی چار ویکٹ کے نقصان پر حاصل کر لی ہے انگلائنڈ کی اور سے ب اخری مقالبہ 28 مائچ کو پونے میں ہی کھیلا جائے گا بینہ سٹوک کے عرصہ تک بھلے ہی چوک گیا ہو لیکن فر نینیا نے برن پر آؤٹ ہو گیا انہوں نے بھنسور کمار نے پندھ کے ہاتھ رو کیچ آؤٹ کر آیا جانی بینہ سٹو نے چھے چھکے اور اس کی سہتے سے ستک پورا کیا انہوں نے پنچان میں گیندوں میں ستک پورا کیا کلدی پیادوں کی گیند پر بیر اسٹو نے چھکا جالا بھارت کو پہلی سفلتا تب ملی جب روحی شرما کی بہترین ف بنا کر پابیلین واپس ہوئے ایک سو دس کے اسکور پر انگلائنڈ کا پہلا ویکٹ گیرا تین سو سائیتیس رنوں کا پیچھا کرتے ہوئے اتری انگلائنڈ ٹیم نے تیجھ چروعات کی بھارت نے انگلائنڈ کو تین سو سائیتیس رنوں کا ٹارگٹ دیا بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پچاس آؤر میں تین سو سکتیس رن بنائی کھیل راہول نے سب سے زیادہ ایک سو آرسن وہیں کپتان کولی نے چھا 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 چھ تھا انت میں ہردک پانڈیا نے تابر طور پاری کھیری انہیں سولہ گیندوں پر پائنتیس رن بنائے کولار پانڈیا بارہ اور سال دو ٹھاگ اور جیورو رن پر ناباد رہے انگلائنڈ کی اور سے ریس پلاسی اور ٹائم قرآن نے دو دو ویکٹ چٹکا ہے تو دوستوں آج کی اپ ڈیٹ میں بس اتنی اپ ڈیٹ پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور آئی سی تمام خبروں کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں دوستوں آج کی اپ ڈیٹ میں بس اتنی ہی ملتے ہیں نیشٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک لیے نمشکار